بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہر فرائیڈے کی طرح اس فرائیڈے بھی آج ہم آپ کے لئے کچھ میٹے کی ریسپی لے کر آئے ہیں ان تمام انگریڈینٹس کے علاوہ اگر آپ کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو فروٹ کوکٹیل کا ٹن آتا ہے وہ اور کنڈینس ملک آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم نے آل پرس لیا تھا ڈیر لیٹر کے ہمارے پاس دو آل پرس تھے ہم نے اسے اچھے دھلے ہوئے پین میں ساف چھترے پین میں ایڈ کرنا ہے اور ساتھ ساتھ ہم نے چینی شامل کرنی ہے اس طریقے سے اچھے سے مکس کرنا ہے دوسری طرف ہم نے ایک پاؤ دودھ لیا تھا اس میں دس سے بارہ چمچ ہم نے کسٹرڈ پاورڈر ڈالا اور اچھے سے اسے مکس کر لیا جب دودھ اُبلنے لگے گا تو ہم نے یہ مکسٹر اس میں ایڈ کرنا ہے یہ مکسٹرڈ ڈالتے ہی ہمارا کسٹرڈ تھک ہونا شروع ہو جائے گا ہم نے اتنا تھک رکھنا ہے زیادہ تھک نہیں کریں گے پھر وہ مزیدار نہیں لگتا اس کے بعد فروٹ ہم اپنی مرزی کے جو چاہے ایڈ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد جب کسٹرڈ نارمل ٹیمپریچر پہ آ جائے گا تو ہم نے اس میں فروٹ ایڈ کرنے ہیں آئیس کریم ہم نے لی ہے منگو فلیور کی اور ہم نے آئیس کریم کو اچھے سے کٹ کیا پیسز میں کٹ کر کے ہم نے اس میں شامل کر دیا اور پھر اچھے سے اسے مکس کرنا ہے تاکہ آئیس کریم سب کسٹرڈ میں حل ہو جائے اس کے بعد ہم نے وادام پستوں سے گارنش کرنا ہے اسے لیجئے مزیدار سا ہمارا فروٹ کسٹرڈ تیار ہے ساتھ ساتھ ہمارے پاس رکھی ہے کیمے کا یخنی پلاو اور اس کی ریسیپی بھی ہم آپ کے ساتھ جل شیئر کریں گے تھانکس فور ووچنگ اللہ حافظ